دوستو آج کے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا سوموٹومو کمپنی کے ڈیمی ٹول انسیکٹی سائیڈ کے بارے میں اس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ کیا آتا ہے موڈ او فیکشن کیا ہے اس کا کون کون سی پسلوں میں کون کون سی انسیکٹی سائیڈ کو یہ کنٹرول کرتا ہے پرائز کیا ہے فرفیکٹ ڈوڈز کومبینیشن اور ساتھ ہی ساتھ کیا کیا ساودانیہ دیان میں رکھنے چاہیے سمپرون جانکاری آج کے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو جاننے کے لئے ویڈیو کے انڈ تک ضرور بنے رہے نمسکار دوستو میں ہوں امن چودری آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل انڈین فارمس دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طریقے کی نولیجیبل جانکاری آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے سومو ٹومو کمپنی کے ڈیمیٹول انسیکٹی سائیڈ میں ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے فین پرو پیتھرین دس پرسنٹ اسی فارم میں ہی آتا ہے اس کے موڈ آف ایکشن کی بات کی جائے تو یہ بروڈ سپیکٹرم کونٹینٹ پلس انجیکشن ایکشن اس میں آتا ہے انسیکٹ کے نروس سسٹم پر اٹیک کر کے انسیکٹ کو کنٹرول کرتا ہے فصلوں کی بات کی جائے تو کپاس دان میرز ٹاماتر بینگن مٹر یعنی کہ سبی پرکارکی فصلوں میں سبجی ورگی فصلوں میں باغوانی میں اگر کوئی بھی فروٹس پلانٹس ہیں ان میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی فولوں کی کھیتی میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ دوستو سبی پرکارکی فصلوں اور پودوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ویسے یہ اسپیسلی دھان اور کپاس کے لیے ہے کپاس میں اسپیسلی گلابی سنڈی کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے انسیکٹ کی بات کی جائے تو جتنے بھی بول ورمز ہیں آرمی ووم پنک ووم لیف ووم ان کو بہت اچھے سے یہ کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ ہی گوبی میں جو کیڑے کی سمجھا بہت زیادہ آتی ہے جیسے کہ پتہ گوبی میں بھی آتی ہے اندر ہی اندر کیڑا لگ جاتا ہے لگ جاتی ہے اور پھول گوبی میں بھی یہ سمجھا دیکھنے کو ملتی ہے تو پتہ گوبی پھول گوبی میں کسی پرکار کی اگر لٹکا پر کوپ ہے تو آپ اس کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایفیڈ جیسیٹ تھریپس سپائیڈین مائکس کا بھی بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے پسلوں میں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سٹیم بورر ہے ڈائمنڈ بیک موت ہے اس طریقے سے بہت سارے انسیکٹ کو یہ کنٹرول کرتا ہے پرائز برائز دوستو بہت زیادہ کوشٹ لیے نہیں آتا ہے دائیسو ایمل کی بوٹل پر ایم آر پی آتی ہے تین سو روپے اور لگ بگ اتنے میں یہ مارکیٹ میں ایویلیبل ہو جاتا ہے تو کسانوں کے لیے یہ انسیکٹ کنٹرول کرنے کے لیے بہت اچھا اپسن ہے ڈیمیٹول انسیکٹی سائٹ اس کی پرفیکٹ ڈوز ہوتی ہے ایک سے دو ایمل پر لیٹر کی حساب سے گھول تیار کر کے فسلوں میں سپری کرنا ہوتا ہے یعنی کہ دوستو اگر آپ کی کروپ چھوٹی ہے یا پھر جیسے میٹس ہے ٹاماتر ہے یا پھر انسیکٹ کا پرکوب بہت کم ہے یا آپ پریونٹیو سپری کرنا چاہ رہے ہیں انسیکٹ کا پرکوب نہیں ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والا سمیں یا موسم خراب ہے کہ انسیکٹ کا پرکوب ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ پریونٹیو سہی اسپری کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تو آپ کو ایک ایمل پر لیٹر کی حساب سے گھول تیار کر کے اسپری کر دینا ہے لیکن اگر انسیکٹ کا پرکوب ہے یا پھر آپ کپاس میں یوج کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ دھان میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دو ایمل پر لیٹر کی حساب سے گھول تیار کر کے اسپری کر سکتے ہیں ایک اکڑ کے لیے 200 ایمل سے 400 ایمل تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کومبینیشن کی بات کی جائے تو سبی پرکار کے انسیکٹی سائیڈ فنگی سائیڈیا پھر ٹونک کے ساتھ میں ملا کر کے سپریک کر سکتے ہیں لیکن کوپر بیس جتنے بھی فنگی سائیڈ آتے ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو نہیں ملانا ہے سلفر بیس فنگی سائیڈ کے ساتھ میں بھی آپ کو نہیں ملانا ہے اور ساتھ ہی ہیومک ایسیڈ کے ساتھ میں بھی اس کا استعمال نہیں کرنا ہے لیکن دوستو ویسے ساودھانی آپ ضرور دھیان رکھیں ایک کروپ میں زیادہ سے زیادہ آپ دو بار ہی اس کا استعمال کریں نہیں تو آپ کو زیادہ اچھا ریجلٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا کوشش کیجئے کہ اگر انشیکٹ کا پرکوپ ہوتا ہے تو چینج کر کر کے ہی آپ کو ہر بار الگ الگ انشیکٹی سائیڈ یوج کریں لیکن کیول اسی کو اگر آپ بار بار یوج کرنا چاہ رہے ہیں تو دو بار سے زیادہ آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے ساتھ ہی ہارویسٹنگ کے کم سے کم پندرہ دن پہلے ہی آپ اس کا استعمال کریں یعنی کہ اس کے اسپریے کے بعد میں پندرہ دن تک آپ کو ہارویسٹنگ نہیں کرنے چاہیے کوئی بھی کروپ ہو تھرڈ ساودھانی کی اس کا اسپریے یا کوئی بھی انشیکٹی سائیڈ یا فنگی سائیڈ کا ساتھ اسپریے کرتے ہیں تو تیز دھوپ کے سمیں اسپریے نہیں کرنا ہے مورننگ یا ایوننگ کے سمیں اسپریے کرنا چاہیے اس کا ریجلٹ ٹائم ہوتا ہے دس سے پندرہ دن تک اس سے ریلیٹیڈ اور بھی کوئی سمجھ سے ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کسان دوستوں تک شیئر ضرور کریں دھنیواد